اور معزیز حضرین بوقت ضرورت اگر کسی کو قسم کھانی ہو بوقت اگر کسی کو قسم کھانی ہو صرف اللہ کی قسم مولے گا اللہ کے ناموں کی قسم مولے سکتا ہے اللہ کے صفات کی قسم مولے سکتا ہے اللہ کی ذات سے ہٹ کر کے اللہ کے اصماء صفات سے ہٹ کر کے کسی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی قسم کھائے جیسے کعبے کی قسم کھالے اپنی ماں کی قسم کھالے بچوں کے سر کی قسم کھالے یا کسی حق کی قسم کھالے یا بی بی کے مہر کی قسم کھالے یا کسی اور قسم سے ایسے وہ الفاظ جو عام طور پر لوگوں کی زبانوں پر غلط طریقے سرائج ہیں ان تمام کی قسمیں لینا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے جب کسی کو قسم کھانے کی ضرورت پڑے تو ایسی صورت میں وہ صرف اللہ ہی کی قسم کھائے ایک اور حدیث میں اللہ کے ربی نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس بات سے روکتا ہے کہ تم اپنے باپ دادا کے نام کی قسم مت لو باپ دادا کے نام کی قسم مت کھاؤ فَمَنْ كَانَ حَالِهُمْ فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ وَإِلَّا فَلْيَصْمُتْ کہ اگر قسم کھانی ہو تو اللہ کے نام کی قسم کھاؤ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم نہ کھاؤ خاموش رہ جاؤ چھپ رہ جاؤ بہتر ہے تم عزیز حادرین جتنی قسم لوگ مٹی کے نام پہ زمین کے نام پہ وطن کے نام پہ ماباپ کے نام پہ دودھ کے نام پہ حقوق کے نام پہ جتنی قسمیں کھاتے ہیں یہ تمام کی تمام قسمیں شریعت میں حرام اور ناجائز ہیں بلکہ نبی کریم علیہ السلام نے جیسے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بعض اوقات اللہ کے ساتھ شرک کے برابر ہے پچھلے زمانے میں لوگ اپنے بتوں کے نام کی قسم کھایا کرتے تھے لات کی قسم کھاتے عزہ کی قسم کھاتے نبی کریم علیہ السلام نے ان سب سے روک دیا اور فرمایا کہ جوکوی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھالے فالیقول لا الہ الا اللہ اسے کلمہ شہادت پڑھ لینا چاہیے اسے لا الہ الا اللہ کا دوبارہ اقرار کر لینا چاہیے کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے قسم کھانا یہ شریعت میں مکمل حرام ہے اور باز صورتوں میں باز حالات میں انسان کو اس کے لئے